اسلام علیکم کیسا آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی آج ہم لوگ بہت پیاری سی لکریٹ کریں گے ابھی لک آپ کو دکھائی نہیں ہے پیاری سی پہلے بولیوں لیکن سچ میں بہت پیاری لک ہے ٹھیک ہے نا اینٹ پہ دیکھیں گا اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں نے ڈینٹنگ بینٹنگ ساری کر لی تھی اور میس روز کا کنسیلر ہیوز کیا تھا ساری اور ہم لوگ آج میس روز کی ہی پیلٹ شوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو ٹوی لائٹ شیڈ ہے پنک اس کے ساتھ پوری آئی لٹ کو کور کیا ہلکا سا اپلائی کیا تھا پوری آئی لٹ پہ اور اپنے کریس ایریا میں جو شیڈ ہے میرون براؤن کا مکس سا بہت پیارا شیڈ ہے وہ میں اپلائی کر رہی ہوں اور آپ لوگ جب بھی کوئی ڈارک شیڈ لگائیں کوئی سا بھی ہو تو آپ نے پروڈکٹ بہت کم لینی ہے کیونکہ ورنہ پھر ایسی ایسی لائنز پڑھتی ہیں جو مٹائی نہیں مٹتی ٹھیک ہے جی میں یہ چھے سے بلینڈ کر دوں گی بلینڈنگ بلینڈنگ اور پھر بلینڈنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی اب میں نے اس سے جو ڈارک شیڈ ہے ترکش ڈی لائٹ کا وہ لیا ہے اور تھوڑا سا بلیک اس میں مکس کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے بہت تھوڑا سا اور میں آہستہ آہستہ سے جو آؤٹر کارنر ہے اسے ڈارک کرتے ہوئے کریز لائن میں ایک دو بار گھما کے پھر سے واپس آؤٹر کارنر پہ کیونکہ آپ کی آئیز بہت پیاری لگتی ہیں آپ کا جو آؤٹر کارنر ہے وہ جتنا ڈارک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب بھی یہ دیکھیں میری موڈل کو بہانا چاہیے آنکھوں میں پانی آنے کا اچھا جی دوبارہ سے میں نے ایک فلافی برش جو لے کے نا میں نے دوبارہ سے ایک بار ساری جو بلینڈ کر دیا تھا تاکہ جو کوئی ہارش لائنز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہاں پہ میں ایک بار پھر بلیک اور جو ڈارک براؤن شیٹ ہے مس روز کے پیلٹ کا وہ لے کے میں دوبارہ سے آئی لیڈ پہ جو کور کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں جیل لائنر یوز کر رہی ہوں مس روز کا بلیک ہی اور اس سے میں رف سا رف سا لائنر لگاؤں گی بلکل چوڑا سا بس آپ یہ کریں کہ ساری خوشیں لائنر کی پوری کر دینی ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہو گیا اور جس جو برش میں نے یوز کیا تھا نا کریز ایریا میں کلر اپلائی کرنے کے لیے ٹپ والا فلافی میں وہی یوز کر رہی ہوں اسے بلینڈ کرنے کے لیے کیونکہ اسے ہم نے پوری آئی لٹ تک نہیں لے کے جانا آوٹر کورنر والی سائٹ سے کریز کی طرف تھوڑا سا موف کریں گے باقی ہم لوگ وہ ایک ہی جگہ پہ نا آپ کی جو آئی لیش ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی بس گھوم دے رہیں گے جہاں پہ کلر کم نہ لگے گا وہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا میرون شیٹ لیں گے اور اسے سیٹ کر دیں گے مسکارہ لگائیں گے اور آف کیمرہ جو ہے آئی لیش لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی یہاں پہ چھوٹو سا ونگ نکالنا ہے میں نے باہر کو بلکل چھوٹو سا آئی لیش کے کونے سے نکالنا ہے بس چھوٹا سا اس کے بعد واپس اسی برش پہ اور اسے ہم لوگ پھر بلینڈ کرنا شروع کر دیں گے اور لے کے جائیں گے اوپر کریز کی طرف اچھی طرح سے بلینڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اور بلیک شیٹ لے کے وہ ایٹ کیا ہے اور دوبارہ سے پھر بلینڈنگ کیے ٹھیک ہے جی آپ کی بلینڈنگ جتنی اچھی ہوگی نا آپ کتنا بھی ڈارک کلر لیتے ہو آپ کی آپ کا جو آئیس میکپ ہے بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے جی اب جو براؤن شیڈ ہے نا وہ لے کے میں جو ہے دوبارہ سے میں اسے ہلکا ساپلائی کروں گی نیچے وہ آنکھ کے نیچے سائٹ پہ اور کارنر سے ہم لوگ اس سے میچ کر دیں گے ساتھ مطلب ایک کر دیں گے اور یہاں سے بلینڈنگ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے جائیں گے کریز ایریا کی طرف ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جی ہم نے تو آج آنکھوں میں کاجل بس کاجل لگانا ہے کوئی پینسل کچھ نہیں کاجل لگا کے میں نے ایک فلیٹ جو ہے وہ برش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اسے ہلکا سا بلینڈ کر دیا ہے تھوڑا سا بلیک شیڈ لے کے اور اسی برش کو دوبارہ سے میں نے آوٹر کارنر کی طرف جو ہے نا کریز والی سائٹ پہ تھوڑا سا اور بلینڈ کر دیا آخر میں تھوڑا سا اور کاجل کیونکہ بھری بھری کاجل سے بھری آنکھیں بڑی پیاری لگتے ہیں مجھو بہت پیاری لگتے ہیں اور یہ رہی لگتے ہیں